جب وہ میرے دیش کا جگر کرتے تھے نا اگر میں یوں بیٹھا ہوتا تھا نا میں قسم کھاتا ہوں اپنے پروردگار کی چھاتی میری یوں ہو جاتی تھی آئے میں انڈیا والا ہوں آئے میں ہندوستانی ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی صاحب جتنا گرو یہاں محسوس ہوتا تھا ہمیں کہ بہم اپنے دیش میں ہم ہندوستان میں وہاں جا کے ہمیں اس سے زیادہ گرو محسوس ہوا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور جب یہ بچے اسلام آباد پہنچتے ہیں نا تمہاں گراؤن میں انہوں نے اپنا وہ فلی بولا جی یہ نیا ہندوستان ہے جو گھر میں گھس کے بس ہی طرح کہہ کہ یہ خاموش ہو گئے اور جیسے وہ اپنا کہہ جی ہم یہاں لے رہیں گے تیرنگا میں پاکستانیوں کے شب دیاں وہی آگے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تین سو رویے کے قریب کو ڈالر چھو رہا ہے ان کی کرنسی میں اور اگر یہ تین سو کو پار کر گیا تو شیری لنکا سے بتر حالت پاکستان کے اس دیش کیوں نے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کا تو موڑ کا پتہ نہیں لیکن ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے انڈیا سے آئے ہو اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ایک پریوار موجود ہے عمران کھان جی کا اور یہ بھارتیاں مسلم ہیں اور حال ہی میں پاکستان ہو کر آئے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں بھارت کو پاکستان کے بھی نیچے دکھایا گیا ہے ہنگر انڈیکس ہو ہیپینیس ہو بہت ساری چیزیں اب کچھ ویدیسی ایجنسیاں ایسی ہیں جو لگاتار بھارت کو نیچے دکھانے کا کام کرتی ہیں لیکن ماتر دس دن پہلے ہی یہ پورے پریوار کے ساتھ یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں یہ پاکستان ہو کر آئے ہیں اب یہ بتائیں گے کیا ستیتی ہے اور ماحول کیا بھارت پاکستان کا فرق کیا ہے عمران جی سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر حالی آپ پاکستان گھوم کر آئے ہیں اور بھارتی ہیں مسلمان ہیں اس میں بہت چیزوں کا کہیں نہ کہیں ایک الگ طرح کی باتیں سامنے آئیں گے نکل کر اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ستیتی ہے وہ بھارت سے بہت بڑی ہے کئی معاملوں میں ہیپینیس ہو ہنگر انڈیکس ہو اب آپ بتائیں پاکستان میں کیا ستیتی رہی تھی کیسا تھا ماحول پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ دس دن پہلے نہیں میں کل ہی واپس آیا ہوں کل ہی واپس آئے اور یہ دونوں بیٹے میرے ساتھ میں تھے اور انہوں نے بہت خوبی بہت نزدیک سے حالات دیکھے ہیں وہاں کے دیکھئے جن کو بدنام کرنا ہے وہ کسی بھی حالت میں بدنام کریں گے لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا گروہ یہاں محسوس ہوتا تھا ہمیں کہ بہم اپنے دیش میں ہم ہندوستان میں وہاں جا کے ہمیں اس سے زیادہ گروہ محسوس ہوا کہ ہم ہندوستانی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ باتیں کرنے کو تو ہم بہت لمبی لمبی باتیں کر لیں کہ الگ چیز ہے لیکن بھائی سب جب ویروہ دھی بھی تعریف کرنے لگے تو یہی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف چل رہے ہیں پاکستان میں جا کر عمران خان جو بھارتیاں مسلم ہیں اس کو اور بھی زیادہ گروہ محسوس ہوتا ہے اور وہ لوگ اس چیز پہ کئی لوگ ایسے ملیں گے جو پشتا رہیں گے ہمارے بڑے ماں سے کیوں آگئے تھے پاکستان میں کچھ لوگ پشتا رہے تھے کہ ہم بھارتی ہے کیوں نہیں ہے دیکھئے سب سے تو ہم نہیں مل سکتے جتنے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جس بھی محفل میں ذکر ہوا ہمارے ہندوستان کا ضرور ذکر ہوا اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ بھئی آپ لوگوں کا دیش جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ہم اور آپ تو کہیں بھی مقابلے پہ نہیں ہیں لیکن راہل گاندی تو لندن میں جا کر کہتے ہیں کہ بھارت کی ستیدھی خراب ہے پردان منطری نریندر موڈی نے ستیدھی خراب کر دی لوگ تنتر خطرے میں ہیں لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اسی لال کیلے سے کہا تھا دھرم کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے لیکن میں تو آپ کی باتیں سن کر ہی حیران ہوں سر جان سرکاری ریٹ ہی گہوں کا سو روپے کلو کھلا ہو سوچیں وہاں کی جنتہ کا کیا حال ہوگا مٹن کی دکان پر مٹن لینے چلے ہیں سوریٹ اسے کہ دو ہسار روپے کلو ہے کیا کرے گا آدمی آٹا ڈائی سو روپے کلو اس وقت میں ہے پیاز ڈائی سو روپے کلو اس وقت میں ہے کیا کرے گا آدمی اس حال میں اب کاندھی جی کچھ بھی کہتے رہے ہیں دیکھ کے تو ہم آئے ہیں نا بھائی کہ ہمیں وہ چیز یہاں بھی سو روپے کلو میں ایک عام آدمی خرید رہا ہے اور ایک آدمی وہاں مہاں جو ہے نا وہ ڈائی سو روپے میں اسی کلو میں اسی چیز کو خرید رہا ہے دیش کی ساٹھ سے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ لوگ دیش کے باہر ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں نہ کوئی آئے کے سادھان ہیں نہ وہاں کوئی نوکری کا کوئی کوئی اپورچنیٹی ہے کہ ہمیں جوب مل جائے پرائیویٹ مل جائے گورنمنٹ جوب مل جائے ساٹھ سے ستر پرسنٹ کے بیچ کا سینیریو یہ ہے کہ لوگ اپنے دیش سے باہر ہیں لیکن ایک اجینسی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں لوگ پاکستان سے زیادہ بھوکے مر جاتے ہیں بھارت کے لوگ پاکستان سے کم خوش آل لوگ ہیں اب وہ انہوں نے کون سے ایریے میں دیکھا ہوگا اور کیا سوچ کے انہوں نے ریپورٹ بنائی ہوگی میں کہتا ہوں سر ٹرینوں کا حال دیکھیں مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ یاترہ کرنی تھی ایک سو پچھتر کلومیٹر سلیپر کلاس کا نون ریجرویشن وہاں کی کرنسی میں میں نے جب تین ٹکٹ لیے تو دو ہزار ساتھ سو روپے کے ٹکٹ تھی ایک ٹکٹ نو سو روپے کا تھا میں یہاں سے ساتھ سو روپے کا ٹکٹ لے کے یہاں سے گوبا چلا جا سکتا ہوں وہ بھی سلیپر میں ریجرویشن میں آپ یہ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے ایک کس سو کلومیٹر کا ساتھ سو روپے اور پہنے دو سو کلومیٹر کا نو سو روپے تو آپ دیکھنے والا وہ دیکھیں گے جو اس کے مطلب کی چیز ہوگی اب اورنٹین ایجنسی نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا یہاں وہ اس کو وہ جگہ جا کے دیکھنی چاہیے کہ ایک وقت کا بھی کھانا جو لوگوں کو محصر نہیں ہو پا رہا ہے داما ڈول یہ ہے کہ سر وہیں انہی لوگوں کا کہنا ہی تھا میں پاکستانیوں کے شب دیاں وہ ہی آگے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تین سو روپے کے قریب کو ڈالر چھو رہا ہے ان کی کرنسی میں اور اگر یہ تین سو کو پار کر گیا تو شری لنکا سے بتر حالات اس دیش کیوں نے لیکن بھارتی ایوپکس کا تو کہنا ہے کہ شری لنکا سے بتر حالات موڈی جی بھارت کے کر دیں گے بھائی صاحب میرا اپنا یہ کہنا ہے اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بچے میرے گواہ چیز کے میرے ساتھ تھے جب وہ میرے دیش کا جکر کرتے تھے اگر میں یوں بیٹھا ہوتا تھا میں قسم کھاتا ہوں اپنے پروردگار کے چھاتھی میری یوں ہو جاتی میں انڈیا والا ہوں میں اندوستانی ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستانیوں کے سامنے چھاتھی چوڑی ہویا چھپنچ انچ والا تو نہیں ہو جا رہا تھا وہ چھپن سے تھوڑا کم ہے میرا لیکن لیکن گھر بچوں سے بچوں سے باتے کیا نام ہے بیٹا ارشد خان تم بھی پاکستان گئی ہو کیا دیکھا تم نے اگر بھارت اور ہندوستان اور پاکستان کی بات کرے کیا فرق دیکھا تم نے وہاں پہ ہر جگہ ڈسٹ بہت رہتی ہے اور یہاں پہ بہت کم رہتی ہے پر یہاں پہ بھی تھوڑی زیادہ ہے پر وہاں اس سے زیادہ کم رہتی ہے زیادہ ہے وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا کیا وہاں کے لوگ تمہیں لگ رہا تھا جیسے بھارتی لوگ یہاں کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کیا وہ خوشالی وہاں پر بھی دیکھ رہی تھی جیسے یہاں کے خوشالی ایسی جتنی ہاں پہ ہے ہمیں سویدہ دی جاتی ہے اس سے زیادہ بہت کم ہے وہاں پہ بہت کم ہے پرینوں میں بھیر بہت زیادہ رہتی ہے اس بچے نے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرین ایسی لانچ ہوئی ہے تو وہ سارے آنکے بھاڑھ بھاڑھ کے ایسے دیکھ رہے تھے جب اس نے بتایا اس کی سپیڈ 3.30 ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ایکزیکٹ تو یہ ہے کہ بچے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو میں اپنے وقت میں کم پڑھا تو ان کو زیادہ نولی جائے دیش کے بارے میں تو وہ لوگ حیران ہو کہ اس چیز کو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے اور جب یہ بچے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو وہاں گراؤن میں انہوں نے اپنا وہ فلی بولا جی یہ نیا ہندوستان ہے جو گھر میں گھس کے بس ہی طرح کہ یہ خاموش ہو گئے اور جیسے ہی وہ اپنا تو وہ ایک سیکیورٹی والا اس نے مطلب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں کچھ گالی والی دی جو سچ بولنا ہے وہ تو انہوں نے بولا کہ ہماری سیکیورٹی کا تو یہ وہ بچے ہیں جو آج یہ آج کے وہ بچے ہیں جو دوسرے دیش میں بھی جا کے جو ہے نا تیرنگا لہرانے کی طرح پاکستان میں دونوں بچے ہیں بھارت کا جھنٹا لے رہا 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 دونوں بچے یہ گھر محسوس ہو رہا تھا پاکستان میں جائے گھر تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کا تو موڑ کا پتہ نہیں لیکن ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے انڈیا سے آئے ہو ارے ہم ایک شاپ پہ گئے وہاں پہ ہم نے سٹوپ ری لی ہم نے سوڑ پہ دی پھر بعد میں بتایا ہم نے ہم انڈیا نے پیسے واپس دے نکال کے سٹوپ ری کھلائی اور الگ سے خربوزہ بھی دیا ہمیں انڈیا والے ہیں میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بریٹش آ رہے ہیں یہاں بریٹین والے تو بہت سارے بسٹین کے پاسپورٹ لیے ہوئے پاکستانی ہیں نہ یہاں انگلینڈ والے کی اتنی ویلیو نہ یہاں امریکہ والے کی اتنی ویلیو نہ یہاں یوروپین کی اتنی ویلیو جتنی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ انڈیا سے آئے ہو ایک پرانا ٹائم تھا ایک روپیہ تقریباً بڑا بڑا تھا ایک روپیہ پاکستانی ایک روپیہ ہندوستانی بڑا بڑا تھا آج کا اگر نئی جنتہ کو پتا ہے تو میں آپ کے کیمرے پہ بتاتا ہوں آج کا ہمارے روپے کی ویلیو تین روپے چالیس پہتے پاکستانی روپے کے بڑا بڑا ہے یہ ہوتی ہے ترقی اسے کہتے ہیں ترقی وہاں کا اس دیش کا ایک ریکوڑ ہے کہ پچھتر سال ہوگے دیش بنے ہوئے پچھتر سال میں کوئی بھی پرائیم منیسٹر اپنا ایک کاریہ کال پورا نہیں کر پایا یہ یہ ماں کا ریکوڑ ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر ویپکشی ہم بات کریں لگاتار یہاں پر موڈی جی پر حملہ بولا جاتا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے ساری چیزوں کا نیجی کرن ہو رہا ہے ساری چیزیں بیچ دی جا رہی ہیں امبانی اڈانی کو سب کچھ دے دیا جا رہا ہے تو آپ وہاں پر جا کر جب ان سے آپ نے بات چیت ہوئی ہوگی پولٹیکل باتیں بھی ہوتی ہیں تو پاکستانیوں کے ویوز کیا دیکھنے کو مل رہے تھے نریندر موڈی کے بارے میں ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بزنس کرتا تھا ان سے میٹنگ ہو رہی تھی ایک پروگرام میں دس پارا لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی ہی تھے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا تو اس کا کہنا یہ تھا دو شبد میں آپ پوری کتاب لکھ سکتے zijn اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے یہاں ڈالر سر پر چڑھنے کو تیار ہے اور آپ کے یہاں ڈالر آپ کے موڈی جی یہ نام تھا سر کہ آپ کے موڈی جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ڈالر سر پر چڑھنے کو تیار ہے اور آپ لوگوں کے جو موڈی جی کی پولیسی ہے آپ کے یہاں تو ڈالر قدموں میں آئے گا قدموں میں آئے گا یہ یہ ہاں یہ اس کے وڑتے سب وہ ریپیٹ کر رہے ہیں یہ پاہستانی مسلم کی سوچ پاہستانی وہ جو انٹرنیشنل لیویل پہ بزنیس میں نے کشمیر کو لے کے اور خالستان کو لے کے وہاں پہ جو عوام کی سوچ ہے کیونکہ آئی ایس آئی پورا پرائیوجت کرتا ہے ان کے چیزوں کو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی سے بھی لوگوں کی وہاں پہ اب نرازگی ہو گئی ہے وہاں کی حکومت سے بھی کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرو دشمنی سے کچھ نہیں ہونے والا وہاں کے لوگوں کا کیا ویو تھا اس پر دیکھئے اس بارے میں اس ٹاپک پہ کوئی ایسا موقع نہیں بنا کہ اس بارے میں کوئی بات ہو سکے اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جو آپ کی مجبوری ہندوستان میں رہتے ہوئے کشمیر میں ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں کشمیری کہیں بھی جا کے پلوٹ جمین لے سکتے ہیں اور آپ باقی ہندوستانی کشمیر میں نہیں لے سکتے وہی مجبوری ہماری یہاں ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ کشمیر میں اوپر جا کے کہیں پلوٹ نہیں لے سکتے پاکستان والے نیچے پاکستان میں آ کے کشمیر والے اور نیچے آ کے کہیں بھی پلوٹ لے سکتے ہیں اس کا میں نے جواب دیا کہ آپ کے یہاں وہ استیتھی ہے ہمارے یہاں وہ استیتھی تھی ہمارے محمدی جی نے وہ استیتھی کو ختم کر دیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا سچ میں ایسا ہو گیا ہندوستان والے کشمیر میں کہیں بھی لے کیونکہ یہ بھی ہمارا پارٹ ہے اور وہ ان کا پارٹ ہے ہمارے یہاں وہ چیز بس اتنا ذکر ہوا اس کے علاوہ ہمارا اس بات پر اس ٹوپک پر کوئی ذکر نہیں ہوا پاکستان والے لگاتار نا کلیم کرتے رہتے ہیں کہ جو ہندوستانی مسلمس ہیں ان کی حالت جو ہے اس دیش میں بہت خراب ہے اور یہ ان کے نظام لوگ یعنی جو ان کے نیتاگن ہیں وہی لوگ بولتے ہیں وہاں کا جو عوام ہیں وہ ہندوستانی مسلمان کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ جتنا ماں کی میڈیا کو دیکھتا ہے وہ اسی حساب سے بولتا ہے اب ہمارے کچھ ایسی بھی میڈیا آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو پبلک کوئی طرح دیمورلائز کرنے میں لگی بھی ہے نوجوانوں کو بالکل نراش کرنے میں لگی بھی ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا دیش بربادی پہ ہے دیش ختم ہو چکا ہے اسی طرح کی ایک میڈیا وہاں بھی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ دیکھو آپ لوگ تو ٹھیک ہو کیونکہ انہیں اپنے میٹرز کو دبانا ہے اپنی جو پرابلم سے ان کو دبانا ہے تو وہ پڑوس کی پرابلم کو ہلکی زی کو بھی بڑا چڑھا گے دکھاتی ہے ایک اور جواب بتائیے آپ ابھی ابھی پاکستان سے آئے ہیں ابھی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں وہاں دنگے فساد کیستی ہے امران خان کو گرفتار کرنے والے ہیں امران خان نے بھارت کی بڑی تاریخ بھی کر دی تھی کچھ دنوں پہلے حالانکہ سیاسی فائدے کے لئے کی تھی جب وہ تھے تب تو وہ چائنا کے پوپٹی تھے اس کو لے کر وہاں پہ کیا مزاز ہے لوگوں کا کہ آپ کے اندوستان میں تو پاہو ٹرانسفر یوں ہی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پردان منتری نہیں بنے اگر تو بھائی جو پردان منتری بنتا ہے ان کے شپت گرین میں پور پردان منتری جاتے ہیں اور ان کے یہاں کتنی لڑائی جھگرے ہو رہے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ کیا تھوڑ تھا ان کے یہاں تو پہلی بات تو یہ پردان منتری سیٹ کو لے کے کئی لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں جل فکار علی بوٹو اس سے پہلے اس کے بعد میں بین ازیر بوٹو کئی لوگ جنرل جاولا کئی لوگ مارے جا چکے ہیں صرف پردان منتری سیٹ کے لئے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی مہتی جی جو ہیں اندوستان میں بڑی ترقی کر رہے ہیں اس چیز کو وہاں کے لوگوں نے پسند کیا کہ بھائی اس معاملے میں تو یہ ٹھیک بول رہے ہیں سب نے نہیں سب تو ہنڈیڈ پرسنٹ تو یار اس کے بھی نہیں ہوتے جس نے پیدا کیا لیکن اکثر نے اس چیز کو پسند کیا کہ بھائی یہ سچ بول رہے ہیں واقعی ہندوستان ترقی کا ہے اور اس کو وہ لوگ چاہ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں جس دن کا یہ لفڑا تھا کونسی تاریخ تھی اٹھارہ تاریخ اٹھارہ کام لاہور میں ہی تھے اور وہ جگہ 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 جام لگا ہوا تھا کہ وہ کچھ وہ عمران خان کا لفڑا تھا اور میں نے ان کو یہ بھگا کہ دیکھئے ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی بڑی پرابلم نہیں کریئٹ ہو سکتی ہونے کی ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے ایک چیز اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں تمام دیشواشیوں کے لیے اس سے پہلے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یار بات کو دیکھیں بات کو سمجھیں جس کنٹری نے جس کنٹری نے بھی موجودہ سرکار کو ٹائم کم دیا ہے وہاں نقصان ہوا ہے جس دیش نے بھی اپنی موجودہ سرکار کے ہاتھ مجبوط کرتے ہوئے انہیں ٹائم دیا ہے زیادہ ٹائم دیا ہے وہاں ترقی پہ ہے وہ دیش ہمارے اس دیش کا جو بجٹ ہے ٹوٹل بجٹ کا ایٹی پرسنٹ وہاں کی آرمی کو جاتا ہے پھر میں نے اس کے پلٹ میں انہوں کو یہ بتایا کہ ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو ایک نئی پولیسی یہ کی ہے کہ اب صرف چار سال کے لیے بڑھتی ہوگی اور چار سال کے بعد میں پچیس پرسنٹ کو رکھا جائے گا سیونٹی پرسنٹ کو کئی دوسری جگہ ایڈیسٹ کیا جائے گا تاکہ ہمارے یہاں آرمی جو ہے نا دیش کی سرحدوں کو سمبھالے ان کا کہنا یہ دا ہے ہمارے یہاں تو آرمی بھی سیمنٹ فیکٹری بھی آرمی چلا رہی ہے تو بھائی صاحب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا باس دیکھئے اس وقت جہاں پہ ہم ہیں یہ ایک سمیے میں اور آج بھی مسلم محول علاقہ ہے اور کچھ لوگ پاکستان کے تو ضرور بتاتے ہیں کہ دیش میں منورٹی کا حال بہت برا ہے جبکہ ہندوستان میں جو مسلم آبادی ہے وہ سیکنڈ میجورٹی ہو منورٹی نہیں ہے ہم نے لال کلا ہو چانلی چوک ہو فتح پوری مسجد ہو یہ پوری لائن کو کس طریقے سے سہیچ کے رکھائے وکشت کر کے رکھائے یہ ہم نے دیکھا لاہور ہو کراچی ہو یہ ہندو بستیاں ہوا کرتی تھی ان کے جو جنرل ہیں ان کے نام کے پیچھے بازوہ چودری یہ سب لگے ہوئے ہیں تو ان کی جو پرانی پیڑی کیا رہی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اور وہاں ہنگلاز دیوی ماں کا مندر ہے لاہور میں بڑے بڑے سیٹ جو تھے دھنا سیٹ ہندو دھنا سیٹ سندھی دھنا سیٹ ان کے گھر ہوا کرتے تھے آج ان کی کیا ستھیتی ہے ہندو مندروں کی کیا ستھیتی ہے ہندو جو منومنٹس تھے ان کی کیا ستھیتی ہے شاید میری بات کسی دیشواجی کو جھوٹ لگ جائے بیٹا ان سے ان سے بات کر رہا جس گھر میں گئے تھے اس گھر کے پڑوس میں آپ نے کیا دیکھا مندر تھا وہاں پرانا کتنا پرانا کافی بہت زیادہ پرانا مندر تھا کیا بتایا تھا کہ یہ کب کا تھا آزادی سے پہلے کا تھا کے بعد کیا تھا پہلے کا تھا آزادی سے پہلے کا تھا وہاں گھرو دوارے بھی بہت ہے وہ ویسے کے ویسی ہیں آج بھی وہ حفاظت میں ہے میڈیا ہمیں کیا بتا رہی ہے یا دوسرے لوگ کیا بتا رہے ہیں ایک ایک الگ بات ہے ایک کٹاس راج مندر ہے ہم نے وہاں جانے کی کوشش کی ہم نے وہاں جانے کی کوشش کی تھوڑا جو ہے نا سیکیورٹی ریزن تھا تو وہاں لوگ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندوؤں کی وہاں سے تعداد کم ہوئی ہے ہر آدمی اپنی میجورٹی کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوورال ٹھیک ہے بھائی سب میں نے جو دیکھا میں وہ آپ کو سچ بتا ہوں اوورال ٹھیک ہے ایک آخری سوال میں عبران جی آپ سے لینا چاہوں گا آپ کل ہی پاکستان سے آپ آئے ہیں پورے پریوار کے ساتھ یہ دونوں بچے کیا نام ہے آپ کا علی عرشد اور آپ عمرال آپ تینوں کل ہی پاکستان سے آئے ہیں دھرم کے نام پر جو دیس الگ ہوا اور کچھ مسلم یہاں پر بھی رکے جن کا ماننا تھا یہ مٹی ہماری ہے ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں پر رکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ خود کو گروت محسوس کرتا ہے سرکشت محسوس کرتا ہے یا جو پاکستان کا مسلمان ہے جو دھرم کے نام پر گیا ہے وہ زیادہ اپنے آؤں کو گروت محسوس کرتا ہے جب میں نے بورڈر پار گیا نا بھائی صاحب میرے بچے یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جب میں نے جیسے بورڈر پر اپنی اپنی یوں قدم رکھنا چاہتا اپنا قدم پیچھے کر کے پہلے میں نے اپنی دھرتی کو چھوم کیونکہ مجھے گروت یہاں آکے ہو سکتا ہے مجھے جو سکون ملا وہ میری دھرتی پہ آکے ملا میں گروت کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میری دھرتی پہ وہ لوگ گروت کر رہے ہیں جو آج مخالف دیش میں بیٹھے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ ایک بڑا طبقہ ہے ایک بڑا گروپ ہے مجورٹی ہے جو آج وہ کہہ رہی ہے کہ بڑے نو بڑوں نے ہمارے گلتی کی پہلی بات تو یہ پاکستان بننا ہی گلتی تھی ورنہ آج ہمیں ایک ہندوستانی روپے ساڑھے تین روپے میں نہ خریدنا پڑ تھا تو صاحب ہم ہم مضبوط ہیں پاکستانی آپ دوبارہ مرج کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو جنتا ہے عوام ہے کیا ان کی بات اس میں کہیں ایسا لگا کہ چلیے یار چھوڑیے سب کو ہمیں بھی واپس بھولائیے ہم بھی وہی کا پچیس روپے کی لوگ آٹھا کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کی سچائی یہ ہے میں قسم کھا کے کیا سکتا ہوں کہ اگر ووٹنگ کرائی جائے پبلک کا ایک بڑا حصہ یہ چاہتا ہے کہ یار واپس ہو جائیں وہی ستان واپس آنا چاہتے ہیں سیم ہو جائے یہ ہٹ جائیں بیچ کا مسئلہ سچ میں بتا رہا ہوں خوشحالی کس کو پسند نہیں ہے سنواز آپ نے اتنا سمیہ دیا کہ اپنے اپنے کسی بات کو لے کے متوید الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن دیش کے لیول پہ آ کے اپنے دیش کو مضبوط کرنا اور اپنے دیش کی خوشحالی کو دیکھ کے خوش ہونا یہ ہر ہندوستانی کے اندر ہونا چاہیے اور گرب ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں جیسا کہ مجھے ہوا دیش سے باہر نکل کے سنواز عمران جی آپ نے اپنا اتنا سمیہ دیا اور پاکستان کے گمبیر حالاتوں پر آپ نے ہم سے بات چیت